آپ علیہ السلام نے فرمایا میں قصرِ نبوت کی آخری اینٹ ہوں نبوت کا جو محل ہے اس محل کی میں آخری اینٹ ہوں اب میرے بعد اس محل میں کوئی اور اینٹ رکھی نہیں جائے گی آپ نے مثال دی کیا مثال دی فرمایا یاد رکھو میری مثال وہ شخص کسی ہے جس نے گھر بنایا بڑا خوبصورت بڑا عالی شان اس محل میں اس قدر خوبصورت چیزیں ہیں وہ محل اس قدر عالی شان ہے اس قدر دلکش ہے اس قدر دیدہ زیب ہے اس قدر آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے لوگ اس محل کو دیکھ کر عش عش کرتے ہیں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے رہائش کی ساز و سامان کی عش و آرام کی ہر چیز موجود وہ محل ایسا خوبصورت محل ہے جسے لیوک دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں مگر اس محل میں ایک کمی نظر آتی ہے کیا کمی پورے محل میں خوبصورت اشیاء کے باوجود ایک ایند کی جگہ خالی ہے بس ایک ایند کی جگہ ہر شخص پورا محل گھومتا دیکھتا اش اش کرتا رہتا پھر اس کے بعد اس خالی ایند پر کھڑے ہو کر یہ کہتا کاش اس خالی ایند کی جگہ ایک ایند رکھ دی جاتی اس محل کی ساری خوبصورتی دگنا ہو جاتا آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پورا محل ہے وہ انبیاء کرام ہے وہ قصر نبوت ہے وہ آخری ایند جو وہاں رکھنی باتی تھی وہ میں تھا وہاں رکھ دی گئی اب نبوت کا پورا محل خوبصورت 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 بن کر تیار ہو گیا اب اس محل میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں کسی اور ایند کی ضرورت نہیں یہاں کسی اور ترمین کی ضرورت نہیں ہے یہاں کسی اور زیادتی کی ضرورت نہیں ہے یہاں کسی اور کسی بھی چیز کی کمی کی ضرورت نہیں ہے بس اب یہ محل تعمیر ہے اب یہ مکمل ہے وہ جو ایک ہی ٹرکنی تھی وہ بھی رکھ دی گئی اب کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نامکمل ہے کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناپس ہے کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھی نہیں ہے بس میرے آنے کے بعد اللہ نے اپنے دین کو کامل اور مکمل کر دیا پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں دین کو چلنا ہے دین کی تعلیمات کو جگہے رکھنا ہے اور دین کی تعلیمات کو زندہ رکھنا ہے یہ کام کون کرے گا یہ کام علماء کے ذمہ کیا گیا اور یہ کام امت کے ہر ہر فرق کے ذمہ کیا گیا کنتم خیرہ امت الاخرجت لنناس تعمرون بالمعروف یہ کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نبی ہو گئے بلکہ آپ نبی کے وارث ہیں آپ کو کار نبوت انجام دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف حیثیتوں سے مختلف اوقات میں مثالیں دے کر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تم میں ہر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میرے بعد یہ انسان بڑا ہے اس لئے یہ نبی بنے گا نہیں میرے بعد چاہے کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ آجائے نبی نہیں ہو سکتا میں ہی آخری نبی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی تھی بڑے ہوشیاء بڑے چالاک دین کے معاملے میں بڑے حساس بڑے معتدل مزاج بڑے انصاف پسند حق و انسان بے باق انسان خوبیاں ہی خوبیاں تھی ان کے اندر آپ علیہ السلام نے ان کی خوبیاں دیکھی ان کی اچھائیاں دیکھی دین کی طب دیکھی دین کا ولولہ اور جذبہ دیکھا اس کے بعد فرمایا عمر اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ رہتا اللہ عمر کو نبی بناتا یعنی جہاں عمر کی فضیلت بیان کی گئی وہیں یہ بتلا دیا گیا میرے بعد کوئی بھی بڑا انسان نبی نہیں بن سکتا عمر جیسا انسان بھی نبی نہیں بن سکتا یہ وقت کا جلیل القدر انسان ہے ہوشیار اور چالاک انسان ہے غیور اور غیرت مند انسان ہے حق اور بے باک انسان ہے اگر نبی عورت کا درجہ کو نہیں پہنچ سکتا ہاں خلافت ملے گی اسے یہ خلیفہ بنے گا یہ امیر المومنین بنے گا اور اس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملے گا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی تبوک کا موقع تھا ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اسے غزوے تبوک کے نام سے یاد کرتے اس غزوے میں صحابہ اکرام کی بڑی تعداد نکلی تھی آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب مدینہ منورہ سے نکلتے آپ اپنے پیچھے کسی ایسے انسان کو چھوڑتے جو آپ کے بعد امامت سبھالے مدینہ کی عورتوں کی حفاظت کرے وہاں کے بچوں کا خیال رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو اس وقت کہا فرمایا کہ میں ہم جا رہے ہیں آپ مدینہ کی حفاظت کریں یہاں کے بچوں کی یہاں کی عورتوں کی حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ جہاد جیسے عمل کو چھوڑ کر آپ مجھے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لئے بھیج رہے ہیں میں یہاں رہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا علی میں تمہیں اس لئے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تمہارا مقام چھوٹا ہے کہ تم بچوں کی حفاظت کرو عورتوں کی نگرانی کرو دیکھو تمہارے میرے دل میں تمہارا وہی مقام ہے جو حضرت موسیٰ کے دل میں حارون تھا یعنی تم ایسے ایسے چھوٹے کام کرنے کے لئے نہیں ہو یہ جو کام میں تمہیں سوپ رہا ہوں بہت بڑا کام ہے میرے بعد یعنی میں نہ رہوں تو تمہیں ان بچوں کی ان عورتوں کی حفاظت کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد فوراً ایک اور جملہ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت علی کو نبی مان لیں فوراً فرمایا یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو مقام حارون کا تھا وہ تھا مگر میرے بعد کوئی اور آدمی نبی بننے والا نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے ان کو حضرت حارون کے مقام پر کھڑایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی بعد میں چل کر نبی بنیں گے نہیں آپ نے ہر ہر موقع پر مثالوں کے ذریعے وضاحت فرمائی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو اور آنے والے لوگوں کو متوجہ کیا تھا کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہاں کچھ لوگ آئیں گے جو میری نبوت کا دعویٰ کریں گے اپنے آپ کو کہیں گے وہی آ رہی ہے کہیں گے میں نبی ہوں لوگوں ہرگز نہ ماننا صرف نئی ماننے کی بات نہیں ہے بلکہ کہا گیا کہ اس فتنے کو سر اٹھانے نہ دیں یہی ہمارے لئے پیغام ہے جو Zeiten رہی ہے انہی نبی tenía مس بferد جو Nou